تو دوستو ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے تو تائیوان کو بلکل بھی پچھڑا ہوا دیش ثابت نہیں کیا جا سکتا ایون دنیا کی بکاس کے لیے تائیوان کا ایک بہت ہی مہتوپورن یوگدان ہے سیمی کنڈکٹر کا اگزامپل ہی آپ لے لیجئے دنیا کی جو کرٹیکل سیمی کنڈکٹر ہیں ان میں نبی پرسنٹ تک یوگدان تائیوان کا ہی ہے کہنے کا مطلب اچھے چھتروں میں تائیوان نے جو ٹیکنالوجی گلی اپنے آپ کو گروہ کیا ہے وہ قابل تاریف ہے لیکن ایک معاملے میں وہ لیک کر گیا اور وہ معاملہ تھا ڈیفنس کا ایسا نہیں تھا کہ تائیوان شروعات سے ہی ڈیفنس کو لے کر زیادہ ایکٹیو نہیں تھا اس نے شروعات میں کوششیں بہت کی لیکن کسی وجہ سے وہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکا جو کہ اس کے لیے ضروری تھا ایک سمیہ تو ایسا تھا جب تائیوان دوارہ اپنے نیوکلر پروگرام کو بھی چڑھایا جا رہا تھا اگر وہ پروگرام سفل ہو جاتا تو چائنا کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا تائیوان کی اوپر چڑھائی کرنے کے لیے ultimately اگر دیکھا جائے تو تائیوان کو وہ پولیسز اپنانی تھی جو کہ اس سمیہ اسرائیل اپنائے ہوئے ہیں یا شروعات سے ہی اسرائیل جن پولیسز کو اپنائے ہوئے ہیں اگر وہی ساری پولیسز تائیوان کی بھی ہوتی تو یقین مانیے کہ آج چائنا کافی زیادہ پریشان ہو جاتا آپ خود ہی سوچ کر دیکھیں کہ اگر تائیوان کی جگہ تائیوان نہ ہو کر اسرائیل ہوتا تو کیا چائنا اس طرح کی ہماکتیں کر سکتا تو اس کے اگنس بلکل بھی نہیں کر سکتا اگر کرتا بھی تو اسے بہت موتوڑ جواب ملتا کہنے کا مطلب آپ کو اپنی دیفنس کیپیبلیٹی کو بھی انہانس کرنے کی عبشت شکتا ہے اور وہ بھی تب جب چائنا جیسا ایک وشال کاعی دیش آپ کا سب سے بڑا دشمن بن کر آپ کے ٹھیک باجو میں بیٹھا ہے ابھی تک کہ اگر تائیوان کی کوششیں دیکھی جائے تو وہ کیول یہی تک سیمیت تھا کہ چائنا کی سینہ اگر اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آتی ہے تو انہیں اتنا بھاری نقصان پہنچایا جائے کہ اس کا درد چائنا کئی سمیں تک محسوس کرتا رہے لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ بھی ضروری تھی کہ تائیوان کو یدھ ہارنا ہے یعنی بیچ میں بہت زیادہ پرچلیت ہوا تھا بہت زیادہ چیزیں وائرل ہو رہی تھی کہ پورکیو پائن والی پولیسی تائیوان چائنا کے خلاف اپنائے ہوئے ہیں وہ اپنا کیبل بچاؤ کر سکتا اور ایک بہت ہی گہرا ڈینٹ دے سکتا ہے چائنا کو لیکن انتظر چائنا سے ہارنا ہی تھا اسے کارن یہ تھا کہ تائیوان کے پاس جو ہتھیار ہیں بھی جو اس نے دوسرے دیشوں سے خریدے ہیں یا خود کے بوتے بھی جو ڈیولپ کیے ہیں وہ اتنا ہی کیبل چائنا کو ڈینٹ پہنچانے تک ہی سیمیت تھے ابھی تک چائنا کے مین لینڈ تک تائیوان کی پہنچ نہیں تھی لیکن دوستو اب کچھ خبریں نکل کر آ رہی ہے ان کے حساب سے اب یہ ان چیزوں کا اقلن کیا جا سکتا ہے کہ تائیوان کی پہنچ اب چائنا کے مین لینڈ تک ہو چکی ہے اور اگر ان فیچر کسی طرح کا کوئی یدھ ہوتا ہے تو تائیوان چائنا کو نہ کیبل پر کام کر رہا تھا جس کے بارے میں ابھی کوئی بھی جانکاری پبلک ڈومین میں نہیں تھی کیول اتنی جانکاری تھی سن 2000 سے ہی کہ تائیوان کے پاس ایک کروز میسائل ہے جسے بنانے کیلئے پریڑنا لی گئی تھی امریکہ کی ٹوم آہاک کو یہ ایک کروز میسائل ہے جیسے کہ بھارت کے پاس بھی بھرموز میسائل ہے حالانکہ بھرموز کافی زیادہ اتکرسٹ ویریانٹ ہوگا ان سب سے لیکن پھر بھی چائنا کو کاؤنٹر کرنے کیلئے جو میسائل تیار کی گئی ہے تائیوان دوارہ یہ اچھی مانی جارہی ہے اس کا نام بتا جاتا ہے ایچ ایف ٹو کیول اتنی جانکاری پبلک ڈومین میں تھی اس کے اطرق یہ بھی بتا جارہا تھا کہ اس کی رینج جو ہے وہ 300 کلومیٹر سے لے کر 600 کلومیٹر کے آس پاس ہے تو آلٹی میٹلی یہ انٹی شپ ویریانٹ میں ہی کام آتی یا جب چائنا کی سینائے تائیوان کی اوپر اٹیک کرنے کیلئے آتی تو انہیں نیوٹرلائز کرنے کیلئے نقصان پہنچانے کیلئے ان مسائلوں کا استعمال کیا جاتا لیکن دوستو سلنلی ایک خبر نکل کر آ رہی ہے کہ اس کا ایک انہانس پیریانٹ بھی بنا لیا گیا ہے جسے ایکسٹینڈڈ رینج نام دیا گیا ہے یعنی ایچ ایف ٹو ای اور اس کی رینج بتائی جارہی ہے 1000 سے لے کر 1500 کلومیٹر اور اتنی رینج کے ساتھ تائیوان چائنا کی اب مین لینڈ کی اوپر اٹیک کر سکتا ہے اور سب سے بڑی بات کی پہلی بار اس مسائل کا کوئی فوٹوگراف سوشل میڈیا پر آیا ہے اس سمیں جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ تائیوان کی اسی مسائل کی اوریزنل فوٹو ہے جو کی 16 اگست کو یونائٹیڈ ڈیلی نیوز جو کی تائیوان کا ہی ایک میڈیا آؤٹلیٹ ہے اس کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور اس کے سفل ٹیس کی گھوشنا انہوں نے کی ہے اس کا نام ایج ایف ٹو ای ہے اور یہ سطح سے سطح پر مار کرنے میں سکشم ہے یعنی لینڈ اٹیک کروز مسائل دراصل تائیوانی فورسز ایک ایک ایکسرسائز کر رہی ہے جو شروع ہوا تھا پندرہ اگست کو اور یہ چلا تھا سترہ اگست تک اسی دوران جیوپنگ سین ایڈے سے اس مسائل کو لانچ کیا گیا اور اس نے سکسسفولی اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ بھی کیا اس کی اطرق بھی یہ جو ایکسرسائز تائیوان کی فورسز دوارہ کیا جا رہا ہے اس میں میراش 2000 اور ساتھ ہی ایپ سکسٹین ای ان کو لے کر بھی بڑے سکیل پر یدہ بھیاس کیا گیا لیکن اس یدہ بھیاس کی جو سپیشل بات رہی وہ یہی مسائل رہی ایچ ایف ٹو ای کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کروز مسائل کا جو نشانہ ہوتا ہے کافی سٹیک ہوتا ہے اسے روک پانا آسان نہیں ہوتا کافی زیادہ منورز کرتی ہے اور ان کے خلاف بڑے بڑے یہ ڈیفنس سسٹرم بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور تائیوان جیسا دیش اگر کسی طرح کی کوئی مسائل تیار کرے گا تو اویسلی اس کی سٹیکتہ پر سندے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ٹیکنالوجی کلی تائیوان واقعی میں ایک اتکرسٹ دیش مانا جا سکتا ہے اور اس کے اطرق امریکہ کا بھی اس سے ساتھ ہے تو دیفنیٹلی یہاں پر ان کی طرف سے بھی سجیشنز دیئے ہی گئے ہوں گے ابھی اس کے بارے میں اس فوٹو کے علاوہ اور اس کے نام کے علاوہ اور جو رینج آکی جاری ہے اس کے اطرق کوئی بھی جانکاری پبلک ڈومین میں تائیوان دوارہ نہیں دی گئی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کیوں نہیں دی گئی ہوگی لیکن پھر بھی ایک اور ریپورٹ نکل کر آئی ہے اس میں اس مسائل کی کوانٹیٹی کے اوپر بھی بات کی گئی ہے اور بتا جارہا ہے کہ اس مسائل کا دوہجار چوویس سے جو ایکسٹینڈڈ ویرینٹ ہے اس کا مارچ پروڈکشن شروع کر دیا جائے گا اور ہر سال کی در سے 131 مسائلیں تائیوان تیار کر پائے گا تو کہنے کا مطلب اس مسائل کا ایک اچھا خاصہ جاکیرہ تائیوان کی فورسز کے پاس اکھٹا ہونے والا ہے جو کی چائنہ کے خلاف یود میں واقعی میں گیم چنجر ثابت ہوگا اب اس پورے مددے پر تائیوان کی اس اپلبدی پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا